سرکاری غوثِ پاک بہت ہی پیاری کرامت ہے مبارکہ حضور غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ ایک محلہ سے گزر رہے تھے جب آپ کا گزر ہوا دیکھا کہ ایک مسلم اور ایک غیر مسلم دو لوگ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں مومن کہہ رہا ہے کہ میرے نبی افضل ہے اور وہ عیسائی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میرے عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں تو حضرت غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ جب پہنچے وجہ دریافت فرمائی کس وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے تو مومن نے کہا یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی سے افضل ہے حضرت غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ اللہ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی جواب فرمایا جواب دیا کہ بتاؤ کوئی دلیل پیش کرو کہ تمہارے عیسیٰ علیہ السلام افضل تھے ہے کوئی دلیل تو اس نے کہا کہ ہاں میرے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے یہ موجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے حضرت غوثِ عظم رضی اللہ تعالیٰ نے سنا اور فرمایا کہ میں نبی تو نہیں ہوں لیکن اگر میں مردہ زندہ کر دوں تو کیا تم میرے نبی پر ایمان لے آؤں گی اس عیسائی نے کہا کہ اگر آپ مردہ زندہ کر دیں تو میں ضرور آپ کے نبی پر ایمان لے آؤں گا حضرت غوثِ عفاق رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں اس کو قبرستان کی طرف لے گئے اور کہا کہ بتاؤ کس قبر سے مردہ زندہ کر دوں تو اس نے ایک قبر کی طرف اشارہ کیا آپ اس قبر انور کے قریب گئے قبر کے قریب گئے جانے کے بعد آپ نے ایک ہی نگاہ کرم ڈالی ایک ہی نظر کرم ڈالی مردہ زندہ ہو گیا سبحان اللہ سبحان اللہ جب حضور غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کی یہ قرامتِ مبارکہ اس عیسائی نے دیکھی تو فوراً جو ہے قلمہِ طیبہ پڑھنے لگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن گیا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ حضور صلی اللہ غوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہوں کی ادنا سے قرامتِ مبارکہ ہے کہ ایک عیسائی بھی آپ کے قرامت کو دیکھ کر کے مومن ہو جایا کرتا ہے آپ کے کردار میں اتنی مٹھاستی آپ کا کردار ایسا عالی کردار تھا ایسا بلند و بالا کردار تھا